اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے تو کراچی میں تیسرے دن بھی اقواہ ہونے والوں کی لاشیں ملتی رہی جبکہ فائرین کر کے بھی لوگوں کو حلات کیا گیا اور مجموعی طور پر سترہ افراد کو قفی کر دیا گیا تفصیلات بتا رہے ہیں کامل عارف کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ نہ دست و نہ خن قاتل نہ آستی پہ نشان نہ سرخیے لب خنجر نہ رنگ نوکے سنا نہ خاک پر کوئی دھپا نہ بام پر کوئی داخ کراچی میں کلو غرط گری کی وارداتیں ہیں کہ رکنا نام ہی نہیں لے رہی راہ چلتے کے گولی مار دی جاتی ہے تو کسی کو اقواہ کر کے اس کی لاش بوری میں بند کر کے پھینک دی جاتی ہے پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو کسی کو بحر سمات نہ وقت تھا ہندماغ نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا یہ خون خاک نہ شینان تھا رزق خاک ہوا موسیقی تھانے کی حدود میں لیاری ندی سے چار افراد کی لاشیں برامت ہوئی جن کو اقواہ کے بعد قتل کیا گیا چاروں میں سے صرف ایک کی شنال رزوان کے نام سے ہوئی گئی تھی موسیقی تھانے بلوک فائیو میں لارکانہ سے نشے کا علاج کرانے کے لیے آنے والے پیر بکس کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا موسیقی تھانے کی حدود لیمو گورڈ میں شریف گبول کو موٹرسیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا پولیس کے مطابق مقتول سیاسی جماعت کا کارکون تھا پولیس کی کالونی میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا ازر بلوک دورانے علاج دم توڑ گیا جبکہ اس کے ساتھ زخمی ہونے والا مبین موقع پڑی دم توڑ گیا تھا بلوک گورڈ گلی نمبر تین میں گھر کے باہر کھڑے چار بچوں کے باپ رسول بخش کو ملزمان نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا پولیس کے مطابق مقتول بے روزگار اور نشے کا آدھی تھا بگدادی تھانے کے حدود سے بوری بن نوجوان کی لاش ملی جس کی شناس نہیں ہو سکی بگدادی تھانے کی حدود شریجرہ کالونی میں مکان میں گھسکن دو نوجوانوں انبر اور شہریار کو قتل کیا گیا دونوں میند کشتے اور کسی سے ان کا جھگڑا نہیں تھا تشدد واقعات میں مارے جانے والے افراد کے اہلے خانہ کو اسپتالوں میں کانونی کاروائی میں تاخیر کی وجہ سے کئی گھنٹے تک لاش وصول کرنے میں انتظار کرنا پڑتا ہے جس سے انہیں ذینی عذیت اٹھانا پڑتی ہے شہر میں بدھ کے دن سولہ افراد اور جمعیرات کو اکتیس افراد کا قتل پھر بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش ہیں اور کوئی قاتل گرفتان نہیں ہو سکا کامل عارف ایئر وی نیوز کراچی